میں اپنے تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتی ہوں چلے وقت ضائع کیے بغیر ہم شروع کرتے ہیں کہ آج ہم کون سا ڈیزائن منتخب کرتے ہیں اور اس کا کیا پیٹرین ہے اور کس طرح ہمیں وہ بنانا ہے آپ نے اگر میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہوگی تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے وہ ویسے تو میں ہمیشہ کشن سلنے کے بعد آپ کو ڈیزائن دکھاتی ہوں لیکن پچھلی ویڈیو میں ڈیزائن نمبر ایٹ جو تھا اس میں میں نے بغیر سلے ویڈیو آپ کو دکھایا تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جب میں اگلا کشن کور آپ کو بنانا سکھاؤں گی تو اس وقت میں وجہ بتاؤں گی کہ یہ میں نے بغیر سلے ویڈیو کیوں بتایا ہے سو آج ہم یہ بھی بغیر سلے ویڈیو ہے اور آج ہم نے اس ڈیزائن کا انتخاب کیا ہے اور اس کو ہم نے بنانا ہے اور اس ویڈیو کے آخیر میں میں بتاؤں گی کہ یہ دونوں کشن کور میں نے بغیر سلے ویڈیو کیوں دکھا ہے چلیں اب یہ تو ہو گیا یہ ہمارا ڈیزائن ہو گیا اس کے بعد ہم سب سے پہلے منتخب کرتے ہیں ڈیزائن اس کے بعد ہم لیتے ہیں پیٹرن اور کتنا ہمیں کپڑا چاہیے وہ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا پیٹرن ہے اور ان چیز میں یہ 34 انچ اس طریقے سے جائے گا 34 انچ اور 24 انچ یہ انچائی میں آئے گا اور جو لوگ سنٹی میٹرز کے عادی ہیں ان کے لیے 86 سنٹی میٹر اس طریقے سے جائے گا اور 61 سنٹی میٹر یہ اس انچائی پہ جائے گا اور آپ سب جانتے ہیں کہ کینیڈین سموکنگ میں ہر خانہ جو ہے وہ ایک انچ سکوائر کا ہوتا ہے یہ ہمارا پیٹرن ہے اور چاروں طرف سے ہم نے دو دو انچ چھوڑنا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہمارا پیٹرن ہو گیا اور یہ سیم پیٹرن ہے پچھلی ویڈیو جو میں نے دکھائی تھی اس کا بلکل یہ وہی پیٹرن ہے یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے ایک لائن پہلے یہ بنانی ہے پھر اگلی بنانی ہے چلے یہ تو ہو گیا پیٹرن اب ہم نے کپڑے پہ اس طریقے سے ہم نے بنا دیا ہے اب یہاں دیکھیں یہاں میں نے یہ اوپر لکھ دیا ہے یہ یہ چونتی سنچ ہوگا اور یہ جو انچائی ہے یہ چوبی سنچ ہوگی سوری اس سائٹ پہ ہے یہ انچائی چوبی سنچ ہوگی اور یہ جو لمبا اس طریقے سے ہے یہ تھرٹی فور ہوگی اور حسبے معمول اس کے چاروں طرف دو دو انچ کا کپڑا چھوڑا جائے گا چلے سیکھتے ہیں شروع کرتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ہمارا ڈیزائن بنتا ہے اب پچھلے ڈیزائن آپ نے دیکھا ہے تو بلکل سیم طریقہ ہے اس کا بھی وہی بنانے کا کہ یہ اس کونے سے اس کونے تک میں لانا ہے اور پہلے ایک لائن کو لمبی کرنا ہے لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ڈیزائن آیا کیسے ہے کہ ہم نے ایک پیٹرن سے دو ڈیزائن کیسے ہوئے ہیں تو وہ میں آپ کو بتاتے ہیں اب یہ شروع کرتے ہیں یہ ایرو ہے یہاں سے شروع کیا یہ نمبر ون ہے یہ نمبر ٹو ہے سو یہاں سے دھاگہ لے کے یہاں لانا ہے ہم نے اور اس کو یوں کر کے ٹائٹ کر دینا ہے سو یہ دیکھیں یہ لیا ہم نے یہاں سے اور اس کا جو دوسرا کنارہ ہے وہ یہ ہے اس کو لیا ہم نے اس طریقے سے اور اس کو پھر دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو کھینچ دیا ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے کھینچ کے یوں پکڑا دو نوٹس لگائیں گرا ہیں کیونکہ ہم پہلے بھی آپ کو بہت دفعہ میں نے بتایا کہ یہ جو سلائی والا دھاگہ ہوتا ہے یہ مضبوط ہوتا ہے اور اس کو آپ ڈبل کر کے کریں تو آپ کو بہت زیادہ یہاں پہ گراہیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے صرف دو گراہ میں یہ بن جائے گا دیکھا یہ میری پرابلم آتی ہے ہمیشہ کہ گراہ لگ جاتی ہے لیکن مجھے پھر کھلتی نہیں ہے کتنے بھی کوشش کروں چلیں عزت رہ گئی میری ٹھیک ہے یہ اب ہم نے ایک بنا لیا ہے اب اس کو ہم دھاگے کو یہاں سے ہم کٹ دیں گے اسکیوز می اب ہم نے دو کیونکہ یہ یہ نمبری آپ دیکھیں کہ ہم نے پہلے یہ پوری لائن ہم نے بنانی اور اس کے بعد ہم دوسری لائن پہ آئیں گے تو اب یہ اگلا آگیا نمبر ون ٹو تھری فور آگیا میں نے فائف لگ دیا غلطی سے یہ یہ دیکھیں یہ کونہ ہے یا ہم نے یہ کونہ بنایا اس کے بعد ہم نے اس کونے کو لیا ایسے کیا اس کے یہ دونوں سیروں کو اب تک تو آپ کو یاد رہے گا نا کہ یہ جو ہے صرف ہم نے اوپر کا کپڑا لینا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ہم ہم نے یہ ہم اس کونے کا یہ حصہ اور اگلے کونے کا یہ حصہ اور یہ درمیان کا حصہ نیچے کا کپڑا جو ہے وہ یہ نیچے رہے گا اور ہم نے یہ پکڑ لینا ہے اور جہاں پہ یہ گرا ہے یہ دیکھیں یہ گرا ہے اور اس کے پیچھے جیسے یہ دھاگا یہ ایک سید میں ہے تو ہم نے یہ گرا کے پاس ہے اور پیچھے جہاں دھاگا ہے وہاں سے اس کو نکالا ہم نے اور ایک گرا اور یہ دوسری گرا اب اس کو ہم نے پھر کٹ دیا اب ہم آگے چلیں گے یہاں پہ یہاں سے لے کر یہاں تک اب چونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ 3 4 تھا تو میں نے 3 کے بعد 5 لگ دیا تو پھر یہ آگے کاؤنٹ جو ہے گنتی ساری میری اُلٹی جا رہی ہے اچھا اب اس کو گنتی لکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ آپ نے کس ترتیب سے بنانا ہے جب آپ کو سمجھ آ جائے گا تو آپ کو اپنے کپڑے پہ گنتی لکھنے کی ضرورت کاؤنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ نے یہ پہلے سیدھی لائن بنانی ہے اور اس کے بعد دوسری بنانی ہے چلے ہم آگے چلتے ہیں یہاں سے بنائیا ہم نے اور پھر یہ بنائیا یہ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے اس طریقے سے لیا یہ گھرا لگا دی پھر ہم نے ایسے لیا اور پھر ہم نے اس دھاگے کے بیچ میں سے لے کے پھر گھرا لگا اور پھر ہم نے اس کو کٹ لیا اب ہم آگئے ادھر اس پیٹرن کی آخری لائن پہ یہاں سے ہم نے لیا اور پھر اس کو ہونے سے لیا اور اس کو ایسے ٹائٹ کر لیا اور پھر اس کو پھر لیا اور یہ ایک گرہ ہم نے اس طریقے سے دھاگے میں لے کے ایک گرہ لگائیں اور اس کے بعد یہ یہ پھر ہم نے یہ دوسری گرہ لگائیں اب یہ ہماری ایک لائن کمل ہو گئے اب ہم آگئے دوسری لائن کی طرف اب یہ جو لائن تھی یہ جو ہم بنا چکے ہیں اس لائن کا رخ اس طرح تھا اس طرح سے تو ہم یہاں سے اٹھاتے تھے اور یہاں پہ ملا کے تو ہم اس کو پکا کر دی دی تھے اب جو ہماری دوسری لائن شروع ہو رہی ہے اس کا رخ اس طرف ہے یہ دیکھیں اس کا رخ اس طرف ہے ہم اس کونے سے اٹھائیں گے اور اس کونے پہ لائیں گے اور ان دونوں کو لا کے یوں اکٹھا کر کے پکا کر دیں گے سو ہم نے یہ اٹھا یا اور اس کے بعد یہ لیا ٹھیک ہے اور اب تک تو آپ جان گئے ہوں گے کہ جب بھی سلک یہ جتنے بھی ڈیزائن ہے یہ سلک پہ شائنی کپڑے پہ اور فلیری کپڑے جو ہوتا اس پہ ہی زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن جب ہم کپڑا کٹتے ہیں ہمیں چاہیے کہ نشان لگانے سے پہلے ہمیں وہ کپڑا اسطری کرنا چاہیے اگر پورا اسطری نہ بھی ہم کریں تو ہمیں جتنا چاہیے کپڑا پر اگزامپل اس کا چونتیس بائے چوبیس ہے تو آپ کپڑے کو لے کے اس کو اگر آپ کا زائد سی بات ہے اگر میں کپڑا لیتی ہوں اس کا ساٹھ ہنچ تو ارز ہوتا ہے اور دو گز یعنی چھتیس سو چھتیس بہتر ہنچ جو ہے وہ اس کی لمبائی ہوتی ہے اب پورے کپڑے کو تو تھوڑا ناممکن ہوتا ہے میرے لیے کہ ایک ساتھ میں اس طریق کرو حالکہ میرا یہ اتنا بڑا ٹیبل ہے لیکن میں اس طریق یہاں پورا نہیں گھونا سکتی یہ کمرش لوگ کر سکتے میں تو گھرے لوں عورت ہوں لیکن چونتیس بہت چوبیس کا اندازن اندازن ہم نے یہاں پہ رکھ تو یوں اس طریق کر لیا اس کے بعد ہم نے چوڑی جگہ پہ رکھا چونتیس انچ یہ نشان لگایا چوبیس انچ یہ نشان لگایا اور اس کو ہم نے کٹا کینچی سے کٹا اور ویسے میں آپ کو شروع میں بتا چکی ہوں کہ اگر آپ کو یہ والی کینچی خرید لیں مجھے نہیں پتا اس کیمت کس کس ملک میں کتنی ہے تو یہ اگر کٹا آپ خرید لیں اب یہ میں نے چونکہ میں انگلینڈ میں رہتی ہوں تو یہاں پہ شاپس ہیں رینج ایک جہاں یہ اسی طریقی پینٹنگ اور اس ٹائپ کی چیزیں بہت زیادہ ہیں ایک ہے ہابی کرافٹ کرافٹ تو وہاں پہ بھی جہان کی جو آپ سو سکتے ہیں تو یہ میں نے وہاں سے لی تھی دس پونٹ کی اب مجھے نہیں پتا میں پاکستان بھی جاتی رہتی ہوں لیکن میں نے وہاں پہ میرا خیال ہے میں نے تلاش نہیں کی اب نیکس ٹائم جب جاؤں گی تو انشاءاللہ دیکھوں گی اگر پاکستان میں مجھے مل گئی اور کتنے کی مل گئی تو پھر جب بھی چکر لگا واپس آئی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کہاں سے ملتی ہے اور کتنے کی ہے اور پاکستان میں اگر سل تو یہاں کی بہت اچھی ہے جو میں نے کمپیریزن کی ہے لیکن جو آپ کو میں آگے جب انشاءاللہ بھی آگے چل کے کڑھائی وغیرہ بتاؤں گی ہینڈ کیسے بنائیں پینٹنگ کیسے بنائیں سب تو اس کے اندر اگر موتی چاہیئے دھاگے چاہیئے اور وہ جو میرے بچپن کے زمانے میں میری ماں کیا کرتی تھی کہ وہ ویکس پیپر نہیں ہوتا اس پر ڈیزائن ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے سراخ ہوتے ہیں تو اس کو کچھ لگا کے نیل اور مٹی کا تیل لگا کے چھاپتے تھے وہ اس دفعہ مجھے کچھ عرصہ پہلے زورت تھی اور میں نے بہت تلاش کیا لیکن پھر ایک جگہ ملی جو مجھے کبھی پسند نہیں تھی وہاں پہ جانا اتنا رش کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی گلیوں کی وجہ سے لیکن اب میرا جب چکر لگتا ہے تو مجھے اس ٹائپ کی چیزیں وہی سے ملتی ہیں اور وہ ہے پنڈی کا موتی بزار آپ کو سستی بھی ملیں گی اور ہر چیز آپ کو سلائی سے مطالق ہر چیز ملے گی مطلب کہ میں ایمبرائیڈری کے دھاگے انکر کے بھی یوز کرتی ہوں لیکن مجھے کھلے شیڈیڈ دھاگے بھی وہاں سے ریشمی بھی اور سوٹی بھی ملے ہیں تو اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور پنڈی کے آس پاس رہتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں موتی بزار سے مل جائیں گی چلیں اب ہم آگے چلتے ہیں تو میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی آپ نے یہ شروع کرنا ہے کوئی بھی ڈیزائن تو کپڑے کو استری کرنا بہت ضروری ہے جب آپ کپڑے کو استری کریں گے اس کے دو فائدے ہیں ایک تو بہت ہی صحیح نیٹ اور کلین نظر آئے گا اپنے دل کو بھی تسلیح ہوگی اور دوسرے ڈیزائن جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے آ جائے گا اگر شکنے ہوں گی کسی بھی چیز پہ اب آپ دیکھیں اگر آپ کمی شروار سیتی ہیں تو آپ کیا کرتی ہیں سب سے پہلے کپڑے کو اگر لون ہے جیسے کہ آج کل گرمی آئے تو میں لون کا ہی ذکر کروں گے کہ آپ اسے پہلے شرنگ کریں گے شرنگ کرنے کے بعد اسے کاٹنے سے پہلے ضرور آپ استری کرتے ہیں تو جب آپ استری کریں یہ تو وہ چیز ایک تو آپ کو نا بہت اچھا مل جائے گا صحیح طریقے سے آپ کی کٹنگ ہوگی پرفیکٹ طریقے سے سارا کام ہو جائے گا اس کی مثال اس طریقے سے میں دوں کہ مجھے گھریلو ٹپس بہت آتی ہیں میں تھوڑا سا یہ کر لوں تو انشاء اللہ میں آپ کو چھوٹے چھوٹے کلپ ڈال دیا کروں گی گھریلو ٹپس کے تو اگر آپ نہانے سے پہلے اپنے بالوں میں برش کریں بلکل سیدھا کر دیں کنگی کریں برش کریں جو بھی آپ کرتے ہیں وہ کریں اور اس کے بعد آپ اپنے بالوں کو دھویں شیمپو کریں اس کے دھانے کے بعد بھی اچھا کنڈیشنر سے تو ویسے بال سیدھے ہو جاتے ہیں لیکن میرے اس ٹوٹکے کو آپ آزمائیں کہ پہلے آپ برش کریں بالوں میں کنگی کریں اور اس کے بعد آپ شیمپو کریں کنڈیشنر نہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ بالوں کو ہم نے یوں یوں کی ہے لیکن اس کے باوجود آپ کے بالوں میں گرہیں نہیں لگیں جیسے آپ فل گلے بالوں میں تو برش کرنا بھی نہیں چاہئے بلکل ہلکے سے جیسے سوکھنے کے قریب ہوتے ہیں لیکن مکمل نہیں سوکھے ہوتے اس حد برش کرنا چاہئے اس بال نہیں گرتے تو آپ جب برش کریں اسی طریقے سے جیسے میں نے بالوں کی مثال دی ہے اور اسی طریقے سے آپ اس طریقے کریں اس کو سلک اور اس کے بعد پیٹرن ڈالیں اور پھر اس کو بنائیں تو وہ بہت اچھا سلائی آ جاتی ہے اگر بل فرز میں اس کو یہاں پہ یہاں پہ اس طریقے نہیں کروں گی یہ دیکھیں یہ تھوڑی سی بھی یہ دیکھیں یہ چنت آگئی ہے سلوٹ آگئی ہے تھوڑی سی اب جب میں اس کو یہاں سے یوں بناؤں گی تو یہ دیکھیں سلوٹ رہے گی تو یہ کتنی بری لگیں گی کیا آپ نے اتنی محنت بھی کی ہے اور صرف تھوڑی سی سستی کی وجہ سے ہماری چیز خراب ہو رہی ہے تو کسی بھی چیز کے لیے چاہے اپنی ہو چاہے بیچنے کے لیے ہو چاہے گفٹ دینے کے لیے ہو اس کی جو پریزنٹیشن ہوتی ہے جو فینشن ہوتی ہے نا وہی سب سے اچھی وہی آنکھوں کو ملی لگتی ہے وہ جس اس طرح سے کھانے پینے کی باتیں ہوتی ہیں تو کہتے ہیں نا کہ پہلے آنکھ کھاتی ہے اور پھر پیٹ کھاتا ہے مقصد کیا ہوتا ہے کہ کھانے کی چیزیں کھانڈی بنی بھی ہے سالن بنا وا ہے لیکن اس سالن کو اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ اس کو دیکھتے ہی دل نہیں آئے گی جو ہم نے پہلی نظر میں دیکھی ہے اور میں تو ویسے بھی فرسٹ امپریشن کی قائل ہوں سو میں چاہتی ہوں کہ اگر دوسروں کی چیزوں کو فرسٹ امپریشن پہ میں لیتی ہوں تو میری چیزیں بھی ایسی کوشش کرتی ہوں پرفیکٹ تو میں نہیں ہوں لیکن یہ ہے کہ پھر میری بھی چیزوں کو ایسے ہی ہونا چاہیے کہ دوسروں کو آنکھوں کو بھلی معلوم ہو سو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جس سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اور ہر انسان میں اندر اس کے اندر کوئی نہ کوئی سلحائیت ہوتی ہے اب وہ سلحائیت ہمیں خود ڈھوننی ہوتی ہے کہ ہم نے اس چیز کو کیا کرنا ہے بعض وقات کچھ سیکھ کے ہم ڈھون لیتے ہیں بعض وقات جب ہمارا کرییٹیو ذہن ہوتا ہے کہ ہم اپنے ذہن سے بھی کچھ تخیل سے بنا لیتے ہیں تو ہم اگر ایک چیز کو دیکھیں گے نا تو اس کو ہم اگزیکٹ کوپی نہیں کریں گے بلکہ اس کے اندر سے ہم کچھ اور اپنا آئیڈیا نکالیں گے تو یہ چیز ہے چلیں اب ہم یہاں continue کر رہے ہیں اس کو ہم نے کیا امید ہے آپ کو یہ سمجھ آرہ ہوگا کہ اس میں کوئی مشکل نہیں اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو الجن کا سبب بنے یہ دھاگا میرا ختم ہو گیا دوسری سوئی پکڑ لیا یہ رہ گیا ہے اس کو بنایا اس کو بنایا ہم نے اس کو یوں پکڑ اچھا بعض لوگ ہیں وہ بہت نفاست والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں یہاں سے مجھ میں اتنی نفاست نہیں ہے جو سچی بات ہے یہاں سے پکڑتے ہیں اس کو یوں کرتے ہیں اور اتنے پیار سے اس طریقے سے کر کے وہ اس طرح ٹانکہ لگاتے ہیں لیکن میں تھوڑی ذرا رف قسم کی اور رہت ہوں اب یہ ہماری یہ لائن بھی مکمل ہو گئی اب ایک لائن ہو رہے گئی ہے وہ بھی بنا لیتے ہیں یعنی اس پیٹرن دیکھیں نا آپ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ایک لائن اس طریقے سے ہے پھر ایک خانہ خالی چھوڑنا پھر دوسرا اس کی اپوزٹ سائٹ پہ جائے گا پھر خانہ خالی چھوڑنا اور پوری لائن یہ ایک جیسی جائیں گی جو رخ پہلے خانے کا ہے وہی انڈ تک جائے گا اور پھر خانہ خالی پھر یہ ادھر ہے تو یہ اپوزٹ اس طریقے سے یہ سارا پیٹرن ہے اب یہ ہماری اس پیٹرن کی آخری رہ کہ یہ اس کو بنایا ہم نے یہ بنایا اس طرح کر کے یہ ہو گیا اس کو ہم نے کا ٹا اب یہ آگیا یہ ہم یہ ہم یہ سارا نے دونوں طرف سے پکڑا یہ بھی ہو گیا اس کے بات اب بار رہی یہ والے آگیا اس کو یہ لائے اس طریقے سے اس طریقے سے کر کے پکڑ کے ہم نے یہ دیکھ اس کے اندر اس ڈال کے گرا لگا دی اور پھر ایک اور ہم نے یہ گرا لگا دی اب یہ ہمارے اس پیٹرن کا آخری خانہ آگیا یہ منایا یہاں سے سکونے سے لیا اور اس کو ہم نے یہ اس طریقے سے ایک اور ایک یہ منایا یہ دوسری گرا ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس کا پیچھے کا ریسرٹ کیا آیا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا یہ آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہمارا بن گیا اب میں نے یہ دونوں آپ کو سلے بغیر دکھائے تھے اب دیکھیں آپ اس میں میں دکھاتی ہوں اب اس کا جو پچھلی طرف ہے یہ ہے ٹھیک ہے یہ سیدھی طرف ہے اور یہ اس کی الٹی سائٹ ہے اب یہ الٹی سائٹ جو تھی وہ ہم نے یہاں یہ دیکھیں یہ ہم نے اس پہ سیدھی سائٹ بنائی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ جا رہے ہیں اور اس کے یہ سیدھی طرف آ رہے ہیں تو چونکہ ہم یہاں پہ ٹانکہ لگاتے ہیں پکا کرنے کے لیے تو اس ٹانکے کو چھپانے کے لیے ہم بیٹس لگا دیتے ہیں تو یہ خوبصورتی بھی اس کی بڑھ جاتی ہے اور یہ ٹھیک ہے اور اس کا آپ دیکھیں اب اس کو آج ہم نے سیدھی طرف سے بنایا اور اس کی الٹی طرف اور اس کی الٹی طرف یہ دیکھیں یہ ہے ٹھیک ہے نا اب سمجھ میں آیا نا مطلب کہ اس ایک دیزائن سے ہم نے ایک پیٹرن سے ہم نے دو ڈیزائن بنائے ہیں کہ اس کا سیدھا بھی بنا لیا اور اس کا ہم نے الٹا بھی بنا لیا یہ ہی وجہ تھی کہ میں نے آپ کو بغیر سی لے یہ بتایا تھا کہ آپ کو سمجھ میں آجائے چلیں اب آگئے ہم اس کو ہم نے اینڈن کیسے اس کی کرنی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں پہلے میں آپ کو سمجھا دوں تو یہ دیکھیں یہاں سے یہ آرہا ہے کھلا ہے یہ کپڑا تو اس کو یہاں پہ ہم نے اکٹھا کر کے یہ کومن پن لگا دی ہے یہ میں دکھاتی ہوں دیکھیں یہ اتنا کھلا کپڑا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں سے یوں کرنا ہے یہ اس طریقے سے یہ دیکھیں جب ہمیں یہاں آگیا یہ ہمارا ہے جھول بھی نہیں آئی ہے دوسرے فاصلے تک اور یہ ہمارا اس طریقے سے یہ سیدھا بیٹھ گیا تو اب ہم نے یہاں پہ اس طریقے سے اس کو ہم نے ایسے کر کے یہ اور یہاں ایک ہم نے کومن پن لگا دی ہے یہ سمجھ میں آ گیا مطلب کہ جب آپ اس کو یہ جو میں بتا رہی ہوں یہ والی سائیڈ ہے تو اس سائیڈ پہ یہ دیکھیں یہ یہ یہاں سے ہم نے لیا اور اس طریقے سے لیا ٹھیک ہے کیونکہ اس گلائی کو ہم نے ایسے کے لیا کہ نہ تو یہاں سے کھچے اور نہ یہاں پہ جھول رہے اس انگلی اوپر رکھ کے اور اس کو ایسے کر دیا ہم نے یہ یہ ایسے ٹھیک ہے اور اب ہم نے یہاں پہ ایک یہ common pin لگا دی ٹھیک ہے نا اب یہ جو سائیڈ ہے اب یہ ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس کا رخ اس طرف آ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے یہ تو کنارہ ہے کونہ سو یہ ادھر آ رہا ہے تو اس کو ہم نے ایسے کیا یہ اس کونے کو اس طریقے سے کیا اور یہ اس طریقے سے اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاؤ کہ اس میں چونکہ یہ چوبیس انچ والی جگہ ہے لمبائی والی جگہ ہے اور اٹھارہ انچ ہمارے پاس بچتا ہے سولہ انچ کا کشن کور بچتا بچتا چھ انچ کیونکہ کچھ سلائی بھی آگیا ہے تو چوبیس انچ کا فالتو سیف چھ ہی انچ ہے تو اس وجہ سے اس کے ٹانکی اور سلائی کی وجہ سے بھی یہ بہت زیادہ نہیں آئے گا یہ میں آپ دکھاؤ اس میں یہ دیکھیں یہ اس طرف جا رہا ہے تو یہ دیکھیں بلکل تھوڑا سا یہ دیکھیں تو اس کو آپ نے پھر اس ہی طریقے سے لینا یہ دیکھیں ان کا رخ جو ہے وہ اس طرف ہے ٹھیک ہے نا یہ ہاں جی اس طرف ہے کیونکہ یہ گلائی ہے نا تو اگر اس کو ہم یوں ڈالیں گے تو اس کی گلائی واضح نہیں ہوگی یوں ہم ڈالیں گے تو ہوگی اب یہ دیکھیں یہ بلکل تھوڑا سا ہے یہ دیکھیں بلکل تھوڑا سا تو اس یہ دیکھیں جھول بھی نہیں ہے اس میں اور ٹائٹ بھی نہیں ہے تو یہ تھوڑا سا ہی ہے اس کو ہم نے بلکل تھوڑا سا کر کے بلکل اس کے ایچ پہ کنار پہ ہم نے یہ اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ ہم نے پن لگا دی یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے اور یہ پیچھے سے دیکھیں کہ کتنا بلکل تھوڑا سا ہے یہ ٹھیک ہے نا اس ہی طریقے سے اب ہم جب آگے گئے تو آگے گئے ہم تو یہ بھی دیکھا یہ ہمیں بلکل یہ بلکل تھوڑا سا ہم نے لینا ہے یہ ایسے کر کے ٹھیک ہے نا اب اس کو ہم نے یہ ہاں سے پکڑا ایس سے اور یہ بالکل ایج پہ لا کے ہم اس کو لگائیں گے تاکہ ہمارا یہ دوسری طرف سے بھی صحیح جا کے تو یہ پکا ہو جائے یہ ٹھیک ہے اب اس کا یہ رہ گیا تو اس کو اب ہم یہ آئے گا ہمارا یہ ٹھیک ہے اس کو ہم نے پھر اس طریقے سے لیا اور ایسے کر کے یہ اب یہ دیکھیں اس طریقے سے ہو گیا اور پیچھے بھی آپ دیکھیں کہ بلکل یہ تھوڑا تھوڑا سا آیا ہے اب جب پہلے تو شروع میں میں آپ کو کہتی تھی کہ نہیں دھاگے سے سیاہ کریں لیکن پھر مجھے خود خیال آیا کہ نہیں دھاگے سے نہیں پین پینوں سے اب دیکھیں یہ میرا اس کو 18 ہونا چاہیے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ بل فرس یہ دیکھیں یہ میرا بلکل دیکھیں یہ 18 ہی صحیح تو 18 ہی چاہیے اب کیا ہوتا ہے یہ جو ہے میں یہ پین سے آپ کو کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ 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 اور یہ یہ پورا 18 ہی لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں اگر یہ 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 ہے آپ بل فرض صرف یہ اتنا لیتے ہیں یہ پورا نہیں لیا صرف صرف یہ اگر ہم نے تیزی سے کیا یا ہمیں سمجھ آیا کہ یہ اتنا ہی مڑتا ہے اب کیا ہوگا اب آپ دیکھیں یہاں بھی جھول آ رہی ہے اور یہاں بھی جھول آ رہی ہے اور جب ہم اس کو یوں کر کے نا پین گے تو یہ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ یہ 18 انج سے کتنا لمبا ساڑھ 18 انی سنج کا ہو گیا اندازہ تو پینے لگانے کا یہ فائضہ اب آپ نے دیکھا کہ ناپا نہیں یہ تو ہو گیا اب یہاں دیکھیں میں نے دھاگا لگایا اگر یہ چیز غلط بن رہی ہے تو آپ کو یہ دھاگا بھی کاٹنا پڑے گا یہ دھاگا بھی ہو سکتا آپ کو بیلنس کرنے کے لیے 3 4 اور کاٹنے پڑے اور سب کو صحیح کر نا پڑے پینے جب لگی ہو گی آپ ناپا کہ ساڑھے 8 ساڑھے 18 19 نہیں سینچ ہے تو آپ نے کیا کیا اس کو نکالا اور اس کو ایسے پکڑا اس طریقے سے ایسے یہ کر کے اور یہ کیا ٹھیک ہے اور یہ پہ ہم نے یہ پین لگا دی تو ہمیں بھی تکلیف نہیں ہوئی ٹائم کی ہماری بجت ہو گئی کہ ہم نے صرف ایک پین نکال لی اور اسی سے ہم نے سائز کر لیا چھوٹا ہے تب بھی بڑھا لیا اور جھول ہے تو تھوڑا ٹائٹ کر دیا امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ سمجھ آگیا ہوگا انشاءاللہ نیکس ٹائم میں کوئی اور ڈیزائن لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی جانے سے پہلے ویسے تو میں بہت کم ریکویسٹ کرتی ہوں لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکون کو بھی ٹچ کریں تاکہ جو میں ویڈیو ڈالوں وہ آپ کو اس لحاظ سے پہلے مل جائیں تو بس یہی میں نے کہنا تھا لیکن میں اب سوچ رہی ہوں کہ روز آنا جب بھی کوئی ویڈیو میں بناتی ہوں اس کی تو میرا دل کر رہا ہے چونکہ میں نے آپ پہلے بھی بتایا تھا کہ میں ساری زندگی ٹیچنگ میں گزری ہے تو میرا دل کر رہا ہے جو میرے پاس تھوڑی بہت معلومات ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں لیکن وہ ایسی نیوٹرل معلومات ہوگی کہ جو نہ تاثب میں ہوگی نہ ایفرقہ ورائیت پہ ہوگی اگر اسلامی ہے تو کچھ ایسی نہیں ہوگی سب کے لیے ایک جرنل نالج ہوگی یا جرنل نالج میں کہہ سکتی ہوں کہ دے دوں گی آپ کو اسلامی بات ہے وہ میں آپ بتا دوں گی کوئی ویسے جرنل نالج دنیا کی بات ہے وہ بتا دوں گی بہرحال میں کوشش کروں گی کہ اگر میں ایسا کر سکی تو وعدہ نہیں کرتی اور وعدے سے یاد آیا آپ بھی سو سمجھ کے وعدہ کریں مثال کے وعدہ پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے لیکن آپ اگر یہ کہیں آپ کو یقین نہیں ہے کہ میں جا سکوں گی یا نہیں جا سکوں گی تو آپ کہیں کہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گی اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ چلے گئے تو وعدہ بھی پورا ہو گیا اور نہیں گئے تو وعدہ خلافی نہیں ہوتی ٹھیک ہے اب مجھے اجازت دیجئے اور انشاءاللہ نئے ڈیزائن کے ساتھ اگلے ویڈیو میں میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی